بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سکس لاس آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سمپلیفکیشن پیج نمبر ہے نائنٹی فور جس سمپلیفکیشن جو ہے یہ جو سمپلیفائل ورڈ ہے وہاں سے نکلا ہے کہ ہم اسے کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی الڈیبیرک ایکسپیشنز ہے تو اس کی زیادہ ٹرمز ہے تو ہم ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے آپریشنز اپلائی کریں گے کہ ون بائی ون ہم آپریشنز اپلائی کرتے جائیں گے اور اسے سمپلیفائی کرتے جائیں گے تو سٹوڈنٹس اس کے لیے جو ہم نے یوز کرنا ہے یہاں پہ کچھ آرڈر ہے اسے جو ہے وہ کرنے کے لیے سمپلیفائل کو سمپلیفائی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے دیکھیں کتیا کے یہاں پہ جو ہے the four kinds of brackets brackets کی جو ہے وہ four kinds ہیں سب سے پہلے ہے بچے یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے دیکھیں یہاں سے page number 94 جی یہاں پہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے کہتے ہیں is called a bar arvinicol اسے ہم bar بھی کہتے ہیں arvinicol بھی کہتے ہیں پھر second جو ہے یہ bracket جو آپ کو نظر آ رہی ہے is called round are curved bracket اسے ہم round bracket بھی کہتے ہیں اور curved bracket بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد next جو آپ کو یہاں curly کی فارم میں کچھ نظر آ رہا ہے bracket ہے تو یہ بھی bracket اس called curly bracket اسے ہم curly bracket کا نام دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی fourth پہ جو ہے بچے وہ آپ کو یہاں پہ جو ایک box کی فارم میں نظر آ رہا ہے نظر آ رہی ہے bracket کہتے ہیں is called box bracket یا پھر square bracket جی یہ brackets کے نیم تھے اب یہ ہمارے پاس four brackets ہیں انہیں brackets کو ہم نے فالو کرتے ہوئے question کو simplify کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ آج exercise دیکھیں book اپنی open کریں exercise ہم کریں گے 8.5 six last 8.5 exercise question number one question number one جو ہے اس میں ہے simplify the following expressions a square bracket a plus curly bracket a plus round bracket a plus پھر bar ہے a plus a curly round bracket close curly bracket close and square bracket close اس question کو ہم سال کریں گے کہ ہم نے کس طرح simplify کرنا ہے جی اب دیکھیں جیسے کہ میں یہاں آپ کو سمجھا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے بچے جو simplify کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم جو ختم کرتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے یہاں پہ bar bracket ہم نے bar bracket کو سب سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے اگر bar bracket جن two terms پہ ہو اگر اس کے یہاں پہ start میں minus ہو تو وہ next جا کے sign اندر سے change کر دیتی ہیں لیکن اگر minus نہ ہو plus ہے تو کچھ بھی changing نہیں ہوں گی جی تو اسی طرح سے ہم جہاں پہ write کریں گے a plus curly bracket a plus round bracket a plus جی اب اس bar bracket کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ان دونوں کو ختم اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان two terms کو simplify کرنا ہے تو بتے یہ کیا ہے یہاں پہ بھی یہ ہے یہ بھی یہ ہے اور یہاں پس میں add ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اب اس کا coefficient بھی کیا ہے one ہے اس کا coefficient بھی one ہے تو ہم یہاں write کریں گے a plus a is equal to two a جی اس کے بعد ہے curly bracket and square bracket پھر اس کے بعد next ہم اسے اور مزید جب simplify کریں گے تو دیکھیں اب ہم یہاں پہ round bracket کو complete کریں گے جی a plus curly bracket a plus اب اب ہمارے پاس جو a ہے اسے ہم plus کر رہے ہیں کس میں two a میں جی اب ان میں جب plus کریں گے two میں جب ہم اس کے ساتھ اگر one ہے تو two میں one plus کریں گے آپ کو بتا جب ہم two algebraic ہمارے پاس جو term ہوتی ہیں جو algebraic expressions ہوتی ہیں تو بچے انہیں ہم جب add کرتے ہیں تو ان کے coefficient add ہوتے ہیں ان کے جو variables ہیں ان کی powers ان کو کچھ بھی وہاں پہ فرق نہیں ہوتا پڑتا صرف ان کے coefficient add ہوں گے تو two plus one three جی یہ three a کی form ہو گئی ہے اور یہ a plus اب بچے یہاں پہ دیکھیں ادھر three a plus a اب اس کا coefficient بھی کتنا ہے one ہے تو three میں جب ہم one plus کریں گے اگر three a ہے ایک a اور اس میں add کریں ہیں تو وہاں کیا آ جائے گا four a اور curly bracket بھی ختم ہو جائے دی کیونکہ ہم نے یہاں پہ اسے کیا کر لیا ہے سالف کر لیا ہے اب اس کے بعد next ہے بچے جو ہے round bracket کو square bracket جی four a plus a اب four a ہے four a میں ہم ایک اور a جو ہے اسے add کر دیں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس five a تو یہاں بھی ہم نے square packet اسے بھی بچے کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اب اس کے بعد next جو ہے وہ یہ ہے آپ کا کام کہ next ہم نے کر نا ہے وہ دیکھیں اس کے تمام question جو ہے اس exercise کے بچے ہم نے آج جو ہے آپ کو بوک کی طرف دیکھیں ادھر آج ہے question number one سے لے ki question number seven تک آپ کو کر نئی بچے دیکھیں ہم نے بہت زیادہ easy ہے جیسے ہم نے یہ question کیا سیم آپ نے ایسی کرنا ہے ڈائیری کیا ہے ڈائیری ہے question number one part number four and five homework exercise 8.5 جی تو six last آج کے لیے اتنا ہی next لیکچر میں کریں اللہ حافظ